لیکن میں میڈیا کو یہ رپورٹ دوں گا کہ آٹھ مائنے میں ہم نے کیا کارگزاری دکھائی ہے کیا کام کیے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ریاست کے بسنے والے لوگوں کو کیا سولیات مائیہ کی ہیں ریاست کا انظام سمالنے کے بعد وزیراعظم بننے کے بعد لوگوں کو ایک بڑی خوشکبری دی کہ تیس سال بعد بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ہوا اور اعلان ہوا اور اس خاک صاحب وزیراعظم نے ریاست کے وزیراعظم نے یہ کام سمالا چیلنج قبول کیا جو کہ ایک مشکل کام تھا کوئی بھی حکومت اس کو آٹھ نہیں ڈال سکی وہ میں نے آٹھ ڈالا اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آج سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس انتخاب پر مور سبت کی کہ اگست دو آزار بائیس سے قبل یہ انتخابات ہونے ہیں اور انشاءاللہ ہوں گے اس دوران مختلف معاملات میں گورنمنٹ کے اندر میں حکم اخراج تھا اس کے اندر اصلاحات لائیں بہتری لائی اور پاس کو جو ہمیں آزاد کشمیر کو جو گندم فرام کرتا تھا وہ بوسیدہ قسم کی گندم تھی جس کے نتیجے میں ہمارے ریاست کے لوگ پریشان ہوتے تھے آٹھ کی کوالٹی ٹھیک نہیں تھی اور اس کو آپ کی اس حکومت نے جو آج جس کا میں سابق وزیراعظم بنا ہوں نے اصلاحات لائیں اور خود محکمہ خراق کے ذمہ آزاد کشمیر کے محکمہ خراق کے ذمہ یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ خود خریدے گا گندم اور آزاد کشمیر کی فلور ملنوں سے وہ پسوائی ہو کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو صاف سترہ شفاف آٹا ملے گا یہ وہ سلسلہ تھا اور اس یہ دوسری بات اور تیسری بات یہ کہ کشمیر لبریشن سل میں میرے سمیت جتنے بھی سیاستدان آئے وزیراعظم آئے صدور آئے انہوں نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو یا اپنے عزیز و کارب کو ایڈجسٹ کیا اور میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ ساری ایڈجسٹمنٹ جو ایک بوجھ تھا جو آنے والا کہتا تھا آتا تھا اور اسی کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ آپ کی سوابدید ہے یہ چالیس پوسٹیں بیتالیس پوسٹیں جو آپ کی سوابدید ہیں آپ کارکونوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کو کر سکتے ہیں اپنے ہلکے کے لوگوں کو کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ بھی آپ کے اس وزیراعظم نے جو ہے چار دن پہلے ساری پوسٹیں عبالش کر کے اس کا نام کشمیر لبریشن کمیشن رکھ دیا جس میں مفقر لوگ بیٹھیں گے اہل علم بیٹھیں گے دنشور بیٹھیں گے اور جن کا تجربہ ہوگا ریاست میں اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے مطلق ان کی معلومات ہوں گی جو اتنا تجربہ رکھتے ہوں کہ وہ دنیا کو جا کے بتا سکیں جو اتنا علم رکھتے ہوں جو اتنی تحریر اور تقریر کرنا جانتے ہوں کہ دنیا کو مسئلہ کشمیر دنیا کے سامنے رکھیں اور اجاگر کریں ایسے لوگوں کی ایک ادارہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تین باتیں آپ سے کی اب اس سے آگے یہ سلسلہ جاری تھا یہ میں آپ کو اس کی یہ کاپی ہے مختلف اس میں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مختلف فوٹو سٹیٹ ہے اس میں اندر یہ میں اگر پڑھوں تو مجھے پندرہ بیس منٹ لگیں گے لیکن میں یہ آپ کی نظر کروں گا یہ فائل میں آپ کے حوالے کروں گا آپ اس کو اپنے کیمرو میں حفوظ کر کے یہ وہ جو آٹھ مہینے کی اصلاحات ہیں جو کام کی ہے ٹورزم سے لے کے جتنا میں نے گفتگو گیا آپ سے یہ سارے کام اس میں سارے تحریر ہیں تحریر میں ضبط ہیں یہ تھی صورتحال اب اب جو اسطیفے کی وجہ ہے اب جو آپ کو بلانے کی وجہ ہے وہ یہ تھی کہ یہ حکومت جب چل رہی تھی تو اس کو چلتا کیوں کر دیا گیا اس کے لیے عدم اعتماد کیوں آئی اور جو مجھ پر الزام لگے جو لکھنے والا اس کو پڑھنا ہے آپ نے اور دیکھنا بھی ہے اسے گوھر سے دیکھنا ہے ہاتھ کہاں پر رہے تھے اور اس سے تحریر نہیں لکھی جا رہی تھی کہ الزام کیا لگائیں وزیر آزم پر یہ میں اگر غلط کہوں میں روزے رکھیں اور آج بھی مجھے روزہ تھا کہ اس تحریر کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی ٹانگیں بھی کام پر رہی تھی اور اسے ہاتھ بھی کام پر رہے تھے جب وہ یہ لکھ رہا تھا میرے مطلق کیا لکھ رہا تھا جو مجھے چارشیٹ کیا گیا وہ کیا تھا نمبر ون یہ کہ پارلیمانی پارٹی کا اعتماد کھو چکے نمبر ٹو پاکستان تحریر انصاف کے منشور پر عمل نہ کرنا نمبر تھری اکربہ پروری اور میرٹ کی پامالی اور گوڈ گورنس کا فکتان اور پھر آخر میں لکھتے ہیں مسئلہ کشمیر ہو جاگر نہ کیا گیا یہ میرے پر ہے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ جتنے وزرائے آزم تھے یہ جتنے کشمیر کے میٹی کے چیئرمن تھے یہ جتنے پاکستان کے وزرائے خارجہ رہے ہیں کیا ان کے پاس کوئی توپیں اور ٹینک تھے کہ وہ چڑھ دوڑتے انڈیا پر کہ میں نے وہ کام نہیں کیا اور مجھ سے نہیں ہو سکا آپ اس صافی برادری میں میرا یہ مقدمہ آپ لڑیں گے کہ کتنی بار اسی ملٹی پر پر حال میں آپ پریس کانفرنس ہوئی ہیں کتنے جو ہے اے پی سی یہاں بلائی گئی کتنے آر پارٹیز حریت کانفرنس کی یہاں کانفرنس ہوئی اور میں یہ کہوں گا کہ وہ پہلا شخص وزیر آزم میں ہوں جس نے پہلی آر پارٹیز کانفرنس بلائی اور بیریسٹر صاحب کو اس میں شامل کیا اور ان سے یہ درخواست گئے کہ آپ یہ اس کام سوالیں آپ اس کام میں تجربہ رکھتے ہیں آپ اس کام میں مہارت رکھتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ ہم اس کو جو ہے ہر لحاظ سے آپ کو سولت مہیا کریں گے تو یہ آپ نے دیکھا علی گلانی کی موت پر ہم نے کیا کیا آپ ہم نے مظفر آباد میں جو ہے تمام پارٹیز کے قائدین نے مل کے وہاں یکجیتی کیا مقبضہ کشمیر کے بھائیوں پر تھی چوک میں آہ یکجیتی ہوئی اور پھر ہم میں نے جو وہاں گفتگو گی وہ آپ کو پتا ہے یعنی کوئی محاذ نہیں چھوڑا ایسا جہاں موقع مل رہا تھا اور کوئی کمی کجی چھوڑی ہو کہ ریاست آہ میں جو وزیر آزم ہے یا جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی اس نے کوئی غفلت بڑھ دیا اور پھر میرے لیڈر نے مسئلہ کشمیر کو دنیا میں آجار کیا یونائٹیڈ نیشن میں تین کام کیے ہیں مسلم امہ کو زندہ کیا ہے اسلاموفوبیا کو جو ہے اس کے خلاف جو ایک تحریک چلی ہوئی تھی پوری دنیا میں اس کو دفنایا ہے اور یونائٹیڈ نیشن سے اقرارداد پاس کرائی ہے پھر چوتھا یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں جو ہے پورے عالمی فورم پر مسئلہ کشمیر کو زندہ کیا اور مسئلہ کشمیر کے لیے کہا کہ میں کشمیریوں کا صفیر ہوں اب ہماری اس طرح کی جب ایک ڈھانم ایک قیادت ہو اور پھر ایک جرت مند قیادت ہو تو پھر اس کے لیے ایک آزاد کشمیر کا وزیر آزم جس کی جتنی اوقات اور بسات ہے اس سے بڑھ کے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسئلہ کشمیر پر کام کیا اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ کو یہ جو منشور ہے کہ مطابق کام نہیں ہوا منشور کے مطابق ہی اصلاحات ہوئی میں نے آپ کو کہا تیس سال بعد الیکشن ہو رہا ہے بلدیاتی اور پھر تیس سال یہ لبریشن سیل میں لوٹ گسوٹ شروع تھی جس کو آ کے وزیر آزم پی ٹی آئی کے وزیر آزم امران خان کے اس سپاہی نے آ کے تو ختم کیا کوئی وزیر آزم تاقتور لوگ مجھ سے بڑے تاقتور اور بڑے وین کے اور بڑے جو ہے پارٹیوں کے سربراہ تھے کوئی یہ کام نہیں کر سکا وہ اس چیز عبدالقیوم نیازی نے یہ کیا کہ اس کو لبریشن سیل کو لبریشن کمیشن میں بدلا اور تین پوسٹیں عبالش کر کے وہ دانشور اور عدیب اور مختلف پیشاور جو لوگ ریاست پر ریاست کے معاملات پر عبور رکھتے ہیں ان کو اس میں شامل کرنا کیا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ منشور کے مطابق ہوا ہے یا نہیں اور یہ بھی کچھ چیزیں اور اسی میں گوٹ گورنس ہے اسی میں گوٹ گورنس ہے کہ ریاست میں پہلی دفعہ آٹھ سو رپیہ من آٹا سستا جو ہے وہ لوگوں کو ملا ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے آٹھ سو کیسے کہہ دیا گندم کی قیمت جو ہے وہ اٹھارہ سو سے بائیس سو ہو گئی تھی وہ میں نے رکی چار سو رپیہ من وہ تھی اور چار سو رپیہ من میں نے کہا کہ لوگوں کو اور مزید ریلیف ملا چاہیے وہ فائل رکی اور چار سو رپیہ من فی من لوگوں کو ریلیف ملا غریب لوگوں کو ریلیف ملا کل بھی میں نے اس حالت میں بھی میں نے تمام جتنے بھی کمیشنر تھے تین ڈوین ہیں ان کے کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور فوڈ میں اکمہ تھا سارا یہاں سیکٹری فوڈ ڈریکٹر فوڈ میں نے ساتھ بٹھا کے پوری چھان پی کی آزاد کشمیر کے کونہ کونہ کہیں ہاتے کی کوئی کمی تو نہیں ہے تو اس پر مجھے اتمنان ہوا کہ انتظامیان ہیں بہت اچھی خبر مجھے دی کہ شروع شروع کے ایک دو دن میں مسینڈلنگ ہوئی ہے لیکن اس کے بعد سارے حالات کنٹرول ہو گئے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں مافیا بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے جہاں مال ہوتا ہے وہاں چور بھی ساتھ ہوتے ہیں تو لوگوں نے آٹھا گھٹھا بھی کرنا تھا کہ آندھا اس کو زیادہ قیمت پر بڑھا چڑھا کے جو بیچیں گے منافع ہوگا لیکن میں نے اس پر بھی کنٹرول کیا وہ نہیں کرنا دیا یہ اصلاعات کا کام اگر نہیں ہے تو میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں کہ مجھے جو چارشیٹ کیا گیا اس کی بنیاد پر کے اصلاعات نہیں لا سکا اعتماد کھو گیا اعتماد کھو گیا اس کی بھی بات اس کی بات میں ساری باتیں ہیں اور جس طرح میں نے گفتگو کی کہ گورنس میں کیا باتیں ہیں جس طرح تحریک اعزادی کشمیر کے لیے کیا باتیں ہیں تو اس میں یہ ہے کہ میں نے جو آپ سے گزارش کی کہ اپنی پہلی مانی پارٹی کا اعتماد کھو گیا اس پر آتے ہیں میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان ریاست کا وزیر آزم تھا میں مطمئن ہوں میں نے اس جب مجھے یہ پتا چلے کہ عمران خان کی جنگ رہی ہے اعتصاب اور کرپشن کے خلاف اور آج اسی وجہ سے عمران خان سڑکوں پر پھرتا ہے تو جب مجھے یہ پتا چلے کہ میری ہی پارٹی کے اندر دو امیدوار تھے ایک وہ امیدوار تھا جس کے لیے پارٹی نے یہ کہا کہ اسخر کریشی جو ہے کشمیر پانسل کا امیدوار ہے جبکہ پارٹی پریزیڈنٹ نے اپنی ہی ہلکے سے سردار صحاب خالق کو امیدوار نمزد کر دیا جگڑا پر گیا اپوزیشن نے ایک سیٹ ان کی بنتی تھی ایک ہماری اگر ادھر جگڑا ہوتا اپوزیشن کے اندر تو پھر دو ہم لے سکتے تھے حکومتوں کا آپ کو پتا ہے ایک وجود تکڑا ہوتا ہے حکومت کا چاہے وہ اساملی ہو یا حکومت ہو لیکن اپوزیشن متحد تھی انہوں نے اپنا ایک بنا لیا ہمارا ایک ہونا تھا جس کو پارٹی کے چیرمن کی تحید اصل تھی اس کو ناکام بنایا گیا جس نے ناکام بنایا اس کی میں نے نشان دے گئی یہاں سے یہ وہ جو صورتحال ہے آپ کی پریس کانفرنس بنتی ہے یہاں یہ وہاں سے آپ شروع کرتا ہوں اور آگے مقصر بات آئے گی بہت جلدی ختم کر دوں گا وہاں میں نے کہا کہ ہمارا امیدوار اسکر کرشی ہے وہ پارٹی کے چیرمن کا امیدوار ہے وہی ہمارا ہے لیکن پارٹی کے چیرمن تنویر علیہ صاحب نے کہا کہ یہ میرا امیدوار ہوگا عزاد کشمیر پارٹی کا چیرمن صدر میں ہوں میرے حلقے کا صحاب خالص صاحب ہوں گے جب انہوں نے زد کی تو میں نے پارٹی کے چیرمن کو کے امیدوار کو ڈراب کیا سٹاپ کیا اور ان کے امیدوار کو آگے کیا اب آپ کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کیسے کیا مجھے یہ پتا چلا کہ راتو رات پیسہ تقسیم ہو گیا اور ممکن ہو ایسا نہ ہو یہ اپوزیشن ہے مضبوط اپوزیشن ہے تو میں کل اسملی کے اندر پریشان ہوں اور پارٹی کے آگے جواب دے بن جاؤں تو میں نے پھر یہ ہے کہ دو بجنے میں سات منٹ رہتے تھے تو میں نے اپنے پارٹی کے حسم ادوار کو چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کے امیدوار کو وڈرہ کیا اور صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے امیدوار کو آگے کیا آپ ذرا گور کریں اور پھر جب مجھے یہ اطلاع ہوئی تو میں نے کنفرم کیا یہ وہ باتیں ہیں جو میرے جیسا آدمی ہی آپ کو سنا سکتا ہے بتا سکتا ہے یا تو پھر اندر کوئی اور بات رکھے باہر زبان سے اور کوئی بات کرے وہ شخصیت میں نہیں ہوں وہ شخص میں نہیں ہوں میں نے ایک اسیمیلی ممبر سے صرف مجھے معلومات ہوئی روزہ رکھا ہوا تھا آج کتنا روزہ ہے مجھے کوئی بتا سکتا ہے بار ماہ روزہ ہے آج باراں پورے روزے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں روزوں کی قسم دے کے مجھے صرف ایک اسیمیلی ممبر نے کہا کہ مجھے بیس لاکھ رفے آیا تو میں نے پہلے سوچا کوئی گفٹ ہے جب کھولا تو بیچ میں بیس لاکھ تھا اگر آپ کہیں تو میں لا کے دکھوں میں نے کہا کس لیے دکھاتے ہو ان نے کہا صرف ووٹ کے لیے مجھے کہا اگر ایک نے مجھے ملتان کے آدمی نے مجھے یہ کہا تو پھر باقیوں کے کیا صورتحال ہے یہ آپ دے سکیں ماجرین سے اگر ایک نے لیا تو باقی کیا صورتحال اس پر جب مجھے میں میں نے صورتحال دیکھی تو میں نے اپنے پارٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ چیئرمنٹ کے ساتھ بات وہاں سے ہماری جنگ شروع ہو گئی کہ نہ میں یہ کام کرتا تھا نہ کھاتا تھا نہ کھلواتا تھا نہ کھانے دیتا تھا یہ ساری کابینہ کے اوپر میرا کنٹرول رہا جس وجہ سے اعتماد کھو بیٹھا اور جس طرح پلاننگ ہوئی جن کے راستے میں نے روکے ادھر انہوں نے پلاننگ کی جب یہ دونوں اگٹھے ہوئے تو پچیس نے دس قط کیے لیکن میرے صافی بھائیوں وہ پچیس نہیں تھے وہ کوئی سات آٹھ لوگ تھے باقیوں کو کیا بتایا گیا یہ یہ بتایا گیا کہ یہ عمران خان کا لیٹر ہے اس کو قیوم نیازی وزیر آزم ازاد کشمیر بھی قبول کرتا ہے لہذا آپ کو بھی یہ قبول کرنا پڑے گا دس قط کرو یہاں دس قط کیے گئے اور میں ریاست کا بیس کیم کا وزیر آزم تھا مجھے نہیں بتایا گیا جن کی ذمہ داری لگی انہوں نے بھی نہیں بتایا اور کل جب میری ملاقات ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ مجھے میرے لیے انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا بیج میں کہ مجھے آن بورڈ لیا جائے لیکن نہیں لیا گیا ایک سازش تھی اور چیئرمنٹ صاحب اس بات کو بھاپ کے اس کے بعد ایک کمیٹی بنی اور کمیٹی چھے بجے تک ہمیں سمات نہیں کر سکی تو میں نے اپنا راستہ لیا دو باتیں کی رات کو ایک میرے وزیر نے کہا کہ میں صادق اور امین نہیں رہا ہوں یعنی مقصر لفظ میں کہتا ہوں تو میں نے صبح یہ کیا اٹھ کے پہلا کام کے یہ کیا کہ جن انہیں اقرارداد پیش کی ان پانچوں کو اور جو اس میں شامل ہیں ان کو میں ان کے ان کو سیکھ کرتا ہوں میں نے انہیں پہلے فارق کیا پھر اپنا بندوبست کیا کہ ایسی کابینہ کو کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ بجائے اس کے کہ اتم اعتماد ہو مجھ پر میں تو اپنے ذات میں مطمئن ہوں تو میں آپ صافی بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں میں جمہوری آدمی ہوں جمہور کو پسند کرتا ہوں حقیقت کو پسند کرتا ہوں انسانیت پر اچھے لوگوں انسان لوگوں کی دوستی کو پسند کرتا ہوں اور پھر عمران خان جیسی بڑی کت آور شخصیت لوگ کہتے ہیں عمران خان پی ٹی آئی کا چیرمین ہے لوگ کہتے ہیں وزیر آزم پاکستان ہے یا تھے میں کہتا ہوں عمران خان مسلم امہ کا لیڈر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اس کے اندر ایسی صلاحیت ہے وہ جرت مند آدمی ہے اور اس نے اپنی صلاحیت کا لوہ منوایا ہے حالات کا تقاضہ ہے معاملات ہیں مشکلات ہیں اس میں میں جانا نہیں چاہتا کہ وہ کیوں جس جو جنگ لڑی اور جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ سلوک ہوا اور جو جس منشور پر میں چل رہا تھا اور میں نے جنگ لڑی میں بھی فارغ ہو گیا ہوں میں نے اس طرح کے عدم اعتماد سے اس زلالت والے عدم اعتماد سے اس بند گلی والے عدم اعتماد سے جو کہ یہ بالکل جھوٹے منگرد بے بنیاد الزامات تھے مجھ پر تو میں نے اپنا جمہوری حق ادا کیا کہ میری میرا یہ یہ فیصلہ میرا اللہ کرے گا اور جمہوری فیصلہ یہ کہتا ہے میرے جیسے آدمی کے لیے کہ میں باوقات طریقے سے اسلیفہ دے دوں میں نے سب سے پہلے اپنے پارٹی چیئرمنٹ کو اسلیفہ بیجا اور اس کے ایک گھنٹے بعد پونے گھنٹے بعد صدر صاحب کو اسلیفہ حصال کیا آج میں اپنے صافی بھائیوں کو کہتا ہوں پاکستان آزاد کشمیر کے صافیوں سے کہتا ہوں تمام میڈیا سے کہتا ہوں پرنٹ الیکٹرانک سوشل میڈیا جو وٹسو ایور جو بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں میں آپ سب سے کہتا ہوں آج میرا ضمیر مطمئن ہے اور میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ نے تعلیہ نہیں بجانی بجانی ہوتی ہیں لیکن میں وہ آدمی ہوں جو بالکل لفافے سے خالی ہوں اور اگر جو آپ پر الزام لوگ لگاتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں دوستوں کی دوستیاں دنیا میں چلتی ہیں دوستوں کے رشتے آپس میں دنیا میں چلتے ہیں جو بھانٹنے پڑتے ہیں لیکن اگر کوئی میری خبر دیتا تو مجھ سے بھی کچھ لیتا میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے اس طرح سے میں پورے میڈیا نے میرا ساتھ دیا ہے آپ کو میں خراج پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ نہ میرے دو آنے لگے دو ٹھگے لگے وزیراعظم بننے میں نہ میرا کچھ لگا مجھے پریشانی یہاں پہنچنے تک اور نہ مجھے میڈیا نے کوئی پریشانی دی آج میڈیا آزاد ہے اور اس نے میری اتنی سپورٹ کی ہے اتنی تحید کی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں تو سوچتا یہ تھا اس بات پر غور کرنا کہ اس میڈیا کے پاس جانے کے لیے پیسے چاہیے میں تو یہ سوچتا تھا میں پیسے کہاں سے لاؤں گا لیکن مجھے یہ تتا چلا میڈیا جب کسی غیور اور جرتمند اور با غیرت انسان سامنے آئے تو میڈیا اس کا ساتھ دیتا ہے چوروں کا ساتھ نہیں دیتا میڈیا اور آج ہمارے لوگ جو ہیں میرے جو کابینہ کے ممبر تھے اور اسیمبلی ممبر ہیں وہ مختلف جگہوں پر ٹولیوں کی شکل میں پابند ہیں اسی کی خاطر میرے لیڈر نے جنگ لڑی ہے اسی کی خاطر میں نے آپ کو بلا کے یہ سارا پلندہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے آزادی کے اس بیس کیمپ میں کیا ریاست کی خدمت یہ لوگ کریں گے جو چوروں کے ٹولے کے ساتھ گمتے ہیں پھرتے ہیں یہ یہ اس ریاست کے ساتھ زیادتی ہے میں آخر میں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگوں کے ذہن میں آئے گی بات میں نے اپنے لیڈر سے یہ کہا کہ اگر یہ مجھ سے یہ چوری چھپے یہ کام نہ کرتے مجھے یہ بتاتے مجھے آن بورڈ کرتے تو یہ عمران خان صاحب یہ آپ کی امانت تھی میں آپ کے حوالے کرتا لیکن مجھ سے انہوں نے چوری چھپے کام کیا اور مجھ پہ چوری چوری الزام لگائے میں یہ الزام پوری قوم کو بتاؤں گا یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور ایک باغیرت غیور انسان کے لیے یہ موت ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے وہ عدائی چھوڑ دینا چاہیے اگر مجھے یہ پتہ چلتا تو میں پہلے استفعہ دے دیتا آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہوگی کہ اب آپ کو تو پتہ چلا ہے کہ آپ کے خلاف حد میں اعتماد ہو گیا ہے آپ کے خلاف حد میں اعتماد ہو گیا تو آپ نے استفعہ دیتا دیا ہے میں کیسے مجھے کیسے حلام ہو رہا ہے کہ میرے خلاف حد میں اعتماد ہو رہا ہے یہی تو یہی تو مسئلہ بنا کہ میں جا کے خود استفعہ دے دیتا میں اس بزدار پائی سے پہلے جا کے دے دیتا استفعہ کہ مجھ پر تو حد میں اعتماد ہو گیا ہے کرنے والے ہیں تو ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے میں استفعہ دے دیتا تو ایسے حالات میں میں پورے طریقے سے آپ کو یہ آخری بات کہنے لگا ہوں کہ میں پی ٹی آئی میں ایک ورکر کے طور پر کام کروں گا اسملی میں ایک اسملی ممبر کے طور پر ریاست کے لوگوں کے لیے اپنے عرقے کے لوگوں کے لیے کام کروں گا اور پھر میں اپنے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے بی ان کے مطابق آزاد کشمیر میں کام کروں گا ان کی رینوائی میں کروں گا اور پھر یہ ہے کہ ریاست کے بسنے کے لیے جو میرا تجربہ ہے جو میری سلائیتیں ہیں وہ بھرپور طریقے سے اسمبلی کے اندر اور بھر ہوئے کار لاؤں گا یہ تھی ساری صورتحال جو آپ تک میں پہنچا سکا چونکہ روزہ بھی تھا آپ کو بھی روزہ ہے کچھ باتیں شاید میں آگے پیچھے بھی تسلسل سے نہ کر سکا ہوں تو میں اس کے لیے معزد خواہ ہوں لیکن میری اتنی سی سٹوری تھی تو میں اسی پر میں نے کہا نا میں پی ٹی آئی کا ہوں میں پی ٹی آئی کے بینچو کے ساتھ ہی بیٹھوں گا یہ دیکھیں گے نا جب کہ وزیراعظم کون آ رہا ہے پی ٹی آئی کا تو دیکھوں گا پی ٹی آئی کو یہ ووٹ تو پی ٹی آئی کا امانت ہے پیلے دواب دے دیا کسی کے بینچو پار نہیں بیٹھوں گا اپنے بینچو پار ہی بیٹھوں گا دوسرا یہ ہے اتنی بڑی اتنی بڑی قانی کی کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا لوٹنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ان کو ان کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا تو اس کے بعد کیا چلوں گا حکومت چھوڑ دی موسیقی بتانی ہے وہ میں نے ہی وہی پوزیشن لینی ہے دیکھیں جو یہ جو معاملہ ہوا یہ اس کی داستان میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ یہ طریقہ کار نہیں تھا جس طریقے سے مجھ سے ووٹ مانگا جاتا ہے اسی لیے تو اسنفہ دیا ہے اگر اس طریقے کے مغیر صحیح طریقے سے جو راستہ ہے آگے سے آنے کا اس راستہ ایک ہوتا ہے چھوڑا ادھر سے پیٹھ میں جس ایک چھوڑا ہوتا ہے آگے سے اگر ادھر سے آئے گا تو بڑھ سب قبول کریں گے میں نے یہ تو نہیں کہا میں تنویر علیہ السلام کو ووٹ نہیں دوں میں طریقہ کار کے خلاف گیا ہوں میں نے اسطیفہ دیا ہے کل پارٹی جو پارٹی سے مراد عمران خان یہ یہ پارٹی کے جو آگے جن لوگوں نے یہ داستان بنائی ہے نا آزاد کشمیر کی ان کو میں نہیں مانتا میں ڈکٹیشن لینے والا آدمی نہیں ہوں ڈکٹیشن لینے والا آدمی نہ جھگنے والا ہوں نہ پکنے والا ہوں میں میں جس طریقے سے ہوں وہ آپ کو پتہ چل گئے اور آئندہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا نہیں یہ پانچ قابل ذکر نہیں تھے یہ رات کو ایک میرے وزیر نے مجھ پر بوتان آہ گڑا تو ان کے لیے میں نے پھر جو جن کو پریشانی تھی آہ بار بار وہ قابلہ میں بھی نہیں آ رہے تھے دفتروں میں بھی نہیں بیٹھتے تھے پھر میں نے انہیں فارق کیا نہیں جی بزارت میں نے سوال سکتا ایک پھر پھر ایک اس کا جواب اس کا جواب یہ لیٹر ہے جو عمران خان کی طرف سے دیا گیا اس کے لیے تو یہ تھا کہ قیوم خان بھی اس کا اس لیٹر کی عزت کرتا جو بھی کچھ ہے ان کو یہی بتایا گیا لیکن آخر میں میں ایک شیر پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں اجازت ہوں گا پلیس پلیس شیر یہ ہے یہاں تیزیب بکتی ہے یہاں فرمان بکتے ہیں ذرا تم دام تو بدلو یہاں ایمان بکتے ہیں محبت دیکھ لی میں نے زمانے بھر کے لوگوں کی محبت دیکھ لی میں نے زمانے بھر کے لوگوں کی جہاں کچھ دام زیادہ دو وہاں انسان بکتے ہیں محبت دیکھ لی میں نے زمانے بھر کے لوگوں کی موسیقی 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 موسیقی